بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت کرن بہت فضل بہت شکر جنہوں نے موقع طفیق عطا فرمائی اور زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائی تمام بیماروں کو شفائی کاملہ عجلہ عطا فرمائی تمام پرشان غالوں کی پرشانیاں دور فرمائی ملک پاکستان کی خیر فرمائی امت مسلمہ کو موزی وبا سے نجات عطا فرمائی ملک پاکستان کو اس موزی وبا سے پاک فرمائی جہاں کہیں مسلمان زرن کے چکے میں پیس رہے ملک اپنے فضل سے انہیں عزادی کی نعمت عطا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں وفی آنفوسکم افلا تبسیرون اے انسان میں تمہارے اندر موجود ہوں کیا تم دیکھتے نہیں اللہ رب العالمین ابن آدم کو بتا لیں کہ میں تیرے اندر موجود ہوں کیا تم مجھے دیکھتے نہیں محسوس نہیں کرتے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے وہ مان کرتا ہے مجھے ویسے ہی پاتا ہے جو اپنے قریب وہ مان کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں جو اپنے ساتھ مجھے رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو آسمانوں پر سمجھتا ہے جو دور سمجھتا ہے اس کے لئے دور ہوں اور فرما رہے ہیں کہ اے انسان میں تو تیرے اندر موجود ہوں کیا تم دیکھتے نہیں تو انسان اس دنیا کی دلدل میں پھس کر گناہوں کی دلدل میں پھس کر نفس کی خوشات میں پھس کر اپنے اندر جان کر دیکھتا ہی نہیں دل میں نفسانی خوشات کا پیدا ہو جانا خوشات کا دل پر غلبہ ہونا یہ انسان کو صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ نفسانی خیالات سے نجاست کا سب سے بڑا ذریعہ اگر آپ ان سے نجات چاہتے ہیں نفس کی خوشوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا آسان طریقہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ایک مومن انسان کے دل میں جوئی پورے خیالات انگڑائی لینا شروع کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر میں مشہول ہو جائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ذکر کی برکت سے دل کے اندر جو خوشات ان نفس کی خوشیں جنم لیتی ہیں انگڑائی لیتی ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں گے تو وہ وغائے رک جائیں گے ختم ہو جائیں گے اللہ کا ذکر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جو بھی ذکر آپ کو اچھا لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین ان بس بسوں سے نفس کی خوشوں سے آپ کو محفوظ کر لیں گے خطرہ شیطانی خطرہ شیطانی کو وسوسہ بھی کہتے ہیں یہ خطرہ مستقل نہیں ہوتا کبھی کبھی آپ کے دل میں وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کچھ لوگوں کے سوار ہیں کہ وسوسے نہیں جاتے سوچے نہیں جاتے تو یہ وسوسے انسان کو توبہ سے دور رکھتے ہیں توبہ استغفار سے دور رکھتے ہیں عمال سالے سے قریب نہیں جانے دیتے ایسے عجیب و غریب غریب وسوسے پیدا ہوتے ہیں سوستی اور گفلت میں انسان کو مبتلا رکھتے تھے خطرہ شیطانی کو بکانے کا سب سے بڑا ذریعہ نفی اس بات کا ذکر ہے جب آپ اپنے دل پر ضرب لگائیں گے کس کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگر آپ کلمہ تیبہ کو پڑھنا شروع کر دیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ تو یہ جس شیطانی وسوسے پیدا ہوتے ہیں دلوں کے اندر ترہ ترہ کے شکوک و شبات آتے ہیں میں یہ کر رہا ہوتی ہے یہ نہیں ہو رہا وہ کر رہا ہوتا ایسے نہیں ہو رہا یہ شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دور ہوں نیکی کی طرف آپ کا دل ہی نہ لگے آپ کے چانے کے باوجود آپ کا دل نہ لگے تو یہ شیطانی وسوسے اسے آپ نے اللہ کے ذکر سے کلمہ تیبہ کے ضرب لگانے سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ جب یہ ضرب دل پہ لگے گی تو شیطانی وسوسے دور ہو جائیں گے نمبر ایک کیا ہے کہ نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں انہیں دور کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھیں شیطانی وسوسوں کو دور کرنا کیا کیا طریقہ ہے کلمہ تیبہ کی ضرب لگائیں لا الہ الا اللہ جب یہ ضرب لگائیں گے تو شیطانی وسوسے دور ہو جائیں گے جو بات لوگوں کا بہن بہیوں کا سوال ہوتا ہے کہ وسوسے دور نہیں ہوتے تو ان کے لئے عرض ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائیں گے تو وسوسے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اور خطرہ رحمانی نمبر تین مومن پر مخفی طور پر والد ہوتا ہے جو مرتبہ ایکان پر فائز ہو اس کا صدور علم لدنی سے حاصل ہوتا ہے جب انسان اس چیز پر پہنچ جاتا ہے ذکر کرتے کرتے پھر اسے علم لدنی اخبار لگائے اور اسرار اور عمول کے ساتھ ہوتا ہے پھر اسے علم ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر انسان آستہ آستہ فرائز اور سنن کی ادائیگی کے ساتھ فرض اور سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ باطنی عبادت میں بھی مستغرک ہو جاتے ہیں یعنی جب آپ ذکر میں آگے بننے کی کوشش کریں گے رب تعالیٰ کی طرف تو فرائز اور سنن اور نوافل کے ساتھ ساتھ پھر باطنی عبادت میں آپ آپ کو ایک عجیب و غریب قسم کی حالت میں آ جائیں گے آپ جیسے کسی مجذوب کو دیکھا جاتا ہے کہ اسے اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا اس کی اپنی دنیا ہوتی ہے تو جب انسان ذکر فکر کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر میں کچھ بھی نہیں بس آپ بھی آپ تو اللہ سبحان اللہ پھر ان کی زہری تربیت کا خود کفیل ہوتا ہے ایسے لوگوں پر پر اسرار حق اور قرب کے جلبے اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں سکون، معنیت، علمِ معرفت کے حزانے ان کے دلوں پر پھر کھل جاتے ہیں ان کی زندگی کا پرخار لمحہ وسال حق میں گزرتا ہے جو ان کے قریب آ جائے اس کو بھی حق شناس کر دیتے ہیں ان کا جسم مخلوق کے ساتھ اور باطن خالق کے ساتھ ہوتا ہے بیٹھے تو یہ انسانوں کے اندر ہوتے ہیں مگر پھر ان کا زہری بدن انسانوں کے ساتھ باطن خالق کے ساتھ ہوتا ہے خدکار بر، دلیار بر تو یہ کب نصیب ہوتا ہے جب آپ شیطانی وزوزوں کو لا الہ الا کی ضرب سے دور کرتے ہیں نفس کی خواہشوں کو بسم اللہ سے دور کرتے ہیں آستہ آستہ قدم آگے بڑھاتے جاتے ہیں اور پھر دروازیں کھلتے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ ذکر ذکار کرتے جائیں گے جو شوکین لوگ ہیں کہ انہیں کچھ ملے رب کا رستہ تو جب کسی ذکر والے کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو بھی کشش ملتے جائے گی جو اللہ سبحانہ وتعالی کا پیارہ ہوتا ہے اس کا بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو فیدہ پنچاتا ہے نقصان کبھی نہیں سوچتا ایک حدیث مبارکہ کا کچھ حساب اکثر سنتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ایک دفعہ ایک قبرستان کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے آپ نے خجور کی ایک ٹہنی توڑ کر قبر کے اوپر رکھ دی اور فرمایا کہ اس ٹہنی کے ذکر کی بادولت عذابِ قبر میں تخفیب ہوگی اب ذکر کون کر رہا ہے؟ ایک ٹہنی اور اس کے اوپر جو پتے سبج لگے رہے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں اب ٹہنی ایک بے جان چیز ہے عام سی چیز ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے اب وہ ٹہنی ذکر کر رہی ہے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ جو قبر میں انسان موجود ہے مردہ موجود ہے اسے فائدہ پہنچ رہا ہے اس ٹہنی کے ذکر کرنے سے اب حدیثِ مبارکہ خلاصہ یہی ہے اب اس سے یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ ایک طرف اگر وہ ٹہنی ذکر کرتے ہیں اس کے پتے ذکر کرتے ہیں تو اشرف المخلوقات انسان کو کم تر مخلوق ٹہنی ایک کم تر آپ کی مخلوق اور انسان اشرف المخلوقات ہے مگر یہاں بات پر آپ نے غور کرنی ہے اصل جو بات ہے اس پر غور کرنی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ایک طرف ٹہنی ہے دوسری طرف اشرف المخلوقات اللہ سبحانہ وتعالی کے سب سے اشرف مخلوق عالی مخلوق انسان ہے اب وہ ٹہنی ذکر کر دیئے تو فائدہ اس کو پہنچ رہا ہے اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اصل بات ادنہ اور آلہ کی نہیں بات کس کی ہے بات صرف ذکر کی ہے ذکر کس کا ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا اور اور فائدہ کس چیز سے پہنچ رہا ہے نہ ٹہنی سے نہ پتوں سے فائدہ پہنچ رہا ہے اللہ کے ذکر سے اگر ٹہنی اللہ کا ذکر کر دیئے تو فائدہ انسان کو پہنچتا ہے اگر ایک انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا اس سے انسانوں کو کپنا فائدہ پہنچے گا بات ساری ہے اللہ کے ذکر کے اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنے ذکر سے پیار ہے چاہے وہ ٹہنی کرے چاہے وہ پتھر کرے چاہے وہ پہاڑ کرے چاہے وہ سمندر کی مچھلیاں کرے اللہ سبحانہ وتعالی کس سے پیار ہے اپنے ذکر سے جو بھی چیز رب کا ذکر کرے گی وہ اسے پیاری ہے جو بھی ذکر کرے گا رب کو وہی چیز پیاری ہے انسان ذکر کرے گا تو وہ رب کو پیارا ہے کیونکہ رب کو پیار اپنے ذکر سے ہے تو جو جو رب کا ذکر کرتا جائے گا رب اسے بھی اپنا پیارا بناتا جائے گا اور جو اس کا پیارا ہے وہ دوسروں کو ہمیشہ فیدہ پہنچائے گا اگر اپنی قبر کے اوپر ہے اس کے نیچے مٹی ہے اس کے نیچے میت ہے مگر فیدہ تو پہنچا رہی ہے کون پہنچا رہا ہے اللہ کا ذکر ٹینی کے اندر اگر ذکر کی بدولت اتنی سہلیت موجود ہے جو اس کے قریب میں گیا اس کو فیدہ پہنچا رہی ہے اگر ان ایک انسان ذاکر ہو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو اس کے قرب میں اگر زندہ انسان مردہ دل لے کر جائے گا اب اصل جو بات ہے اس پہ آئیں زندہ انسان ہے دل مردہ ہے دل دنیا کی دلدل میں پس کر مردہ ہو گیا اب زندہ انسان مردہ دل لے کر جب جائے گا کس کے پاس اس کے پاس جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اگر ٹینی میت کو فیدہ پہنچا سکتی ہے میت ہے مردہ ہوا انسان ہے اسے فیدہ پہنچا رہی ہے جب ایک زندہ انسان زندہ دل انسان رب کا ذکر کر رہا ہے تو ایک زندہ انسان چلتی پھر دلاش جب مردہ دل لے کر کسی اللہ والے کی برگاہ میں جاتا ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے آباد ہے زبان اللہ کے ذکر سے آباد ہیں جب وہ اس اہلِ ذکر کے پاس مردہ دل لے کر جاتا ہے اگر ٹینی بے جان ہو کر مردے کو فیدہ پہنچا سکتی ہے تو وہ ذکر کرنے والا دل وہ ذکر کرنے والی زبان اس انسان کے مردہ دل کو بھی زندہ کر دیتی ہے فیدہ پہنچاتی ہے اس لیے غافل و مردہ دل لوگ جب ذکر والوں کے ساتھ نسبت قائم کرتے ہیں ان کی مجلس میں آنا جانا شروع کرتے ہیں تو ان کے ذکر اور توجہ کی برکت سے غافل دلوں کو بھیداری ہو جاتی ہے اور مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے اس لیے ہمارے پیروہ مرشد صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آنا جانا لگا رہے تو دل آباد رہتا ہے آنا جانا لگا رہے تو دل آباد رہتا ہے تو اللہ والوں کے پاس آنا جانا لگا رہے تو دل زندہ ہو جاتے ہیں جو مردہ دل ہوتے ہیں ان کو زندگی مل جاتی ہے جو غافل دل ہوتے ہیں ان کو بھیداری مل جاتی ہے اب ایک اور مثال آپ کو دے کر پھر اجازت جاتے ہیں آپ زمین پر چل رہے ہیں زمین پر ایک عام تار پڑی ہوئی ہے تار کا ایک ٹکڑا بڑا ہوا جو کسی کام کا نہیں ہے ایک تار کا ٹکڑا بجلی کی تار برک اب وہ زمین کے اوپر پڑی ہے کسی کام کی نہیں ہے لیکن جب آپ اس کو اس تار کو اٹھاتے ہیں جو زمین پر ایک ٹکڑا تار کا پڑا ہوا ہے کسی کام کا نہیں ہے لیکن جب آپ اسی تار کو اٹھاتے ہیں اور اس تار کے ساتھ جوڑتے ہیں جس تار کے ساتھ کرنٹ جا رہا ہے بولٹ جا رہے ہیں اب جب اس تار کو آپ اس تار کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جس میں کرنٹ جا رہا ہے بولٹ جا رہے ہیں اب یہ تار بھی خطرے ناک ہوگی جہاں بھی ایسی تاریں ہوگی سامنے رڈ گلر کا بورٹ لگا ہوگا خطرہ خطرہ لکھا وہ ہوگا اب اس تار کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا جو کچھ دیر پہلے زمین پر پڑی ہوئی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا جب تک وہ جدا تھی کچھ بھی اس کی حسیت نہیں تھی تو جب تک انسان کا مرکز کے ساتھ رابطہ نہیں اس تار کی طرح جب تک تار اپنے مرکز کے ساتھ نہیں تھی اس تار کی کوئی حسیت نہیں تھی جو ہی نسبت قائم ہوئی عام تار بڑے بڑوں کے لیے خطرے کا باعث بن گی فرق یہ ہے کہ نسبت والی تار کے ساتھ چھیل چھار جب وہ تار دوسری تار کے ساتھ ملی اب اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ جان کا خطرہ ہے اور اللہ والوں کے ساتھ چھیل چھار کریں گے تو ایمان کا خطرہ ہے تو اس تار کو ہاتھ لگائیں گے جس کی نسبت اب ایک بجلی کی تار کرنٹ والی تار کے ساتھ ہو گئی ہے تو اس کو ہاتھ لگائیں گے تو جان کا خطرہ ہے جن کی نسبت اپنے رب کے ساتھ ہو گی ہے ذکر والوں کے ساتھ ہو گی ہے اور ان کے ساتھ اگر چھیل چھاڑ کریں گے تو پھر کس کا ایمان کا خطرہ ہے ایمان جانے کا خطرہ ہے تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ سابق کچھ ذکر والوں کی نسبت میں ہے اللہ ہمیں ذکر والوں کی نسبت عطا فرمائے جب ذکر والوں کے ساتھ اللہ کے جائیں گے ذکر کرنا شروع کر دیں گے نفس کی خواہش کو بگانے کا طریقہ کیا بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں جب شیطانی وسوس غالب آ دیں تو لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانا شروع کر دیں دل کے اوپر تو جب شیطانی وسوسے بھی دور ہوں گے تو رستے خود بہت کھلتے جائیں گے اور ذکر والوں کے قریب آئیں گے تو مردہ دل بھی زندہ ہو جائیں گے انہیں بھی زندگی مل جائیں گے اور غافل دل جو دنیا کی دلدل میں پس چکے وہ بیدار ہو جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ذکر والے لوگوں کی نسبت عطا فرمائے اپنا اپنے جانے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ